میں ہوں ڈاکٹر انکلاب فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے تیمپرو مینڈیبولر جوائنٹ ڈیس ہارٹر کے بارے میں ہمارے فیس کا ایک جوڑ ہوتا ہے جس کو تیمپرو مینڈیبولر جوائنٹ کہتے ہیں یہ دو جوڑ ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں پر اس جوڑ کی مدد سے ہمارا جو نیچے والا جبرہ ہے وہ موو کرتا ہے اور اس کی موومنٹ سے ہم کھانا بھی چبا سکتے ہیں اور ہم بول بھی سکتے ہیں اور ہماری سانس لینے میں بھی ہمیں یہ مدد کرتا ہے اور اسی ایک ہی جوائنٹ کی مدد سے ہمارے جو مو کی ہے وہ موومنٹ پوسیبل ہوتی ہے اور اس جوائنٹ کا نام ہے تیمپرو مینڈیبولر جوائنٹ کیونکہ یہ جو جوائنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے نیچے والا جبرہ ہے جسے ہم مینڈیبل کہتے ہیں اس کو اور جو سکل ہے ہماری اس کو یہ جوائنٹ کرتا ہے اور اس کے درمیان میں یہ جوائنٹ ہوتا ہے اور یہ جوائنٹ کی مومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں تو یہ اس طرح کی مومنٹ سے ہمارا موں کھلتا بھی ہے اور بند بھی ہوتا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے جب اس جوائنٹ کا ایشو آتا ہے یا اس جوائنٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے اگر اس جوائنٹ کی موومنٹ ڈسٹرب ہو جائے یا جو نارمل ایک موومنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ موو کرنے لگ جائے یا اس سے کم موو کرنے لگ جائے تو اس کو تیمپرو مینڈیپلو جوائنٹ ڈسارڈر کہتے ہیں اور اس کی کافی ساری وجہوات ہیں سب سے پہلے ہم وجہوات کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے اس کی ایک تو بجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو جوڑوں کی بیماری ہو ہمیں آرثرائٹس ہو کسی بھی قسم کا جس میں ہمارے سارے جوڑ پھر انوال ہوتے ہیں جتنے بھی ہڈیوں کے جوڑ ہیں پورے جسم کے اندر وہ سب انوال ہوتے ہیں سب کے اندر یہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو پھر اس کیس میں بھی ہمارے جوڑ انوال ہوسکتا ہے اگر یہ بیماری نہیں ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو مسلز ہیں اس کا کھچاؤ ان کا بڑھ جائے وہ مسلز جو ہمارے موں کو بند کرنے میں اور کھولنے میں مدد کرتے ہیں مسلز آف میسٹیکیشن ہو گئے کہ سارے مسلز اگر ان مسلز کا ان پٹھوں کا کھچاؤ بڑھ جائے تو اس وجہ سے بھی ہمارے ان جوڑوں کا جو انا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم بروسزم کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب سوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے جبڑوں کو ملا کے بہت زیادہ پیستے ہیں دانتوں کو تو اس کیس میں جسے ہم کلینچنگ کہتے ہیں کہ کلینچنگ کرتے ہیں تو اس کلینچنگ کے بھی کیس میں جب ہم زور سے کلینچنگ کرتے ہیں تو جوڑوں پر اثر پڑتا ہے اور جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ بیماری جب بڑھتی ہے تو ایک حد تک جا کے اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے کہ جب ہم موں کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں یا کچھ بھی چباتے ہیں تو کلیکنگ سونڈ آتی ہے کلیکنگ سونڈ بھی آتی ہے درد بھی ہوتا ہے اور یہ اپنی جگہ سے جب موف کرتا ہے تو ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بولنے میں بھی کھانے میں بھی چبانے میں بھی اور اس کی جو ایک اور وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ہمارے دانت اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت آپس میں ملتے ہیں تو ایک خاص سٹیج پہ آکے ایک دوسرے کے اوپر ٹچ کرتے ہیں جس کو ہم اکلوین کہتے ہیں اور اس جہاں پہ وہ اکلوڈ کرتے ہیں یا جس جگہ پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اس جگہ سے اگر وہ دانت ہم نکال دیں یا کافی سارے دانت اگر ہمارے نکل جائیں تو جب ہمارے دانت ملنے کا جو عمل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو دانت صحی جگہ سے نہ ملنے سے جو ٹی ایم جے کی وہ جو جوائنٹ کی جو جوڑ کی جو موومنٹ ہے وہ نارمل سے ہٹ کے اب نارمل کی طرف چلی جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی ہمیں درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اس لئے بھی درد ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ پریشانی کی حالت میں یا کسی بھی سیچوئیشن میں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ دانتوں کو ہر وقت چبائے رکھتے ہیں ملا کر رکھتے ہیں اور پیستے رہتے ہیں تو اس کیس میں بھی یہ جو ہے ہمیں پرولم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیلشم یا فاسفیٹ یا کسی بھی یہ سوزش زدہ ہو جائے اور آپ کو درد کرنا شروع کر دے اس کے علاج کی بات کرتے ہیں تو اس کے علاج کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی وجہ ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں اگر تو وجہ یہ ہے کہ دانتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جبڑا آگے زیادہ موو کر رہا ہے تو اس کی موومنٹ کو لیمٹ کرنے کے لئے ہم دانت لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوں اور جو موومنٹ ہے وہ نارمل ہو جائے اچھا اس کے علاوہ اگر ایک بندہ کلینچنگ کرتا ہے یا مطلب اس کو بروسیزم ہے تو اس کیس میں ہم نائٹ گارڈ ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ جو رات کو جب سوتے ہیں تو نائٹ گارڈ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے بنا ہوا وہ موہ کے اندر آپ لگا کے سو جاتے ہیں تاکہ رات کو جب آپ دانت پیسیں تو دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہوں اور وہ ایک گیپ پہ رہیں اس کے علاوہ جو بھی اگر آپ کو کوئی سسٹیمک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے یہ جوڑوں کا ایشو آ رہا ہے تو اس کا علاج کرایا جاتا ہے اسی طرح ارثریٹس ہے تو اس میں ارثریٹس کا علاج کرایا جائے گا لیکن بیسیکلی جو اگر جو ہم میڈیکیشن دیتے ہیں اس میں انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں جو کہ سوجن جب ہوئی ہوتی ہے جوڑ کی تو اس کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ انیلجیسک ہوتے ہیں جو آپ کے درد کو ختم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مسل ریلیکسنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو مسلز ہیں اس کے جو کھنچا ہوئے ہیں جو پٹھوں کا کھنچا ہوئے ہیں اس کو نارمل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو فیزیو تھرپی ہے وہ ہم کرتے ہیں تاکہ جو جوڑ ہیں ان کی ٹکور کی جائے اور جب یہ ٹکور کی مدد سے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ زیتون کے تیل سکے سے جو ہے مالش کی جاتی ہے جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جبڑے کو زیادہ کھولنا نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے نوالے لینے ہوتے ہیں اور موں کو زیادہ نہیں کھولنا ہوتا اور نرم گزا لینے ہوتی ہے کیونکہ ہم جب سخت گزا لیں گے تو پھر جوڑوں پر امتحان آ جائے گا ان پر زیادہ پریشر آئے گا تو اس لئے نرم گزا لینے ہیں اور موں زیادہ نہیں کھولنا چھوٹے چھوٹے نوالے لینے ہیں لکمے لینے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو جمعی آتی ہے تو آپ نے تھوڑی کے نیچے ایسے ہاتھ رکھ لینا تھا کہ ایک ضرورت سے زیادہ آپ کا جبڑہ نیچے تک نہ آئے کیونکہ موں زیادہ کھلنے کی صورت میں جوائنٹ کی جو مومنٹ ہے وہ زیادہ آگے آ جائے گا یا زیادہ پیچھے چلا جائے گا جس کی صورت جس کے نتیجے میں جو ہے آپ کو جوڑوں کا مسئلہ بڑھے گا تو اس لئے اگر آپ جوڑوں کے موں کے جو ہے جبڑے کے جوڑوں کے مریض ہیں تو آپ کے لئے بہت اہم ہے یہ ہدایات اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اگر کوئی کوئیسن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you so much